بسم اللہ الرحیم خان صاحب نے کہ اگر ٹویٹر پہ بھی جا کے دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کو حمود الرحیمان کمیشن رپورٹ پڑھنے کی ضرورت ہے انیس سکتر میں جو پاکستان کا ایک سانحہ گزرا ہے مشریق پاکستان الگ ہو گیا تھا ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت بھی پاکستان کے سب سے بڑی جماعت شیخ مجیب الرحیمان کی پارٹی تھی جس نے سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے لیکن اس کو حکومت بنانے کا موقع نہیں دیا گیا اور ایک فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا اب بھی ایس ہی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف ہے جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں پاکستان میں لیکن اس کو بھی حکومت بنانے کا موقع نہیں دیا گیا اور اس کے خلاف بھی ایک آپریشن کیا جا رہا ہے اس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے بلے کا نشان شین لیا گیا یہ کچھ بہتر نہیں ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے ایک پیشنگوئی بھی کی تھی اور بہت سارے حلقوں میں بات ہو رہی ہے انیس سو کتر والے حالات کے اوپر تو آپ کو لگتا ہے کہ حالات بہت سن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد و عالم حمد لیکن آپ کو یاد ہوگا ہم نے بڑا یورینس کو بڑا ڈسکس کیا تھا دوزار پچیس تک اپریل دوزار پچیس تک میرا خیال ہے اس کا جب تک ادھر رہتا ہے ایسا ہی ریبلز قسم کا اٹیچیوڈ آپ کو نظر آئے گا ایسا ہی جو ایک رویہ عوامی دیسینٹرلائز ہونا پاور کا بھی ایکسپیکٹیڈ ہے یاد ہوگا میں نے بڑا اس پہ بتایا کہ پاور ڈیسینٹرلائز ہو سکتی ہے بالکل آپ نے کہتا ہے سمجھتا ہوں کہ یہ خطرات ضرور مڈلا رہے ہیں اور اس سے کوئی ایسی مطلب بھگر ہو جائے کچھ بھی تو کچھ کا نہیں جا سکتا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہمیں سب کو جو ہے یہ اس کو تو ذہن میں رکھنا چاہیے بس اللہ خیر کریں لیکن مجھے ایک جب اب تک کا ایک جو اپنی سینسز سے دیکھتا ہوں تو ایسا میں لگتا ہے کہ قدرت جو کچھ اور چاہ رہی ہے دکھایا کچھ اور جا رہا ہے نظر کچھ اور آ رہا ہے چل کچھ اور رہا ہے اچھا بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ تو آپ نے بڑی گہری بات کر دی کہ دکھایا کچھ جا رہا ہے چل کچھ اور رہا ہے تحریک انصاف اس وقت سیاسی جماعتوں سے مذاکرات بھی نہیں کر رہی ہے تو ان کا ہی کہنا ہے کہ ہم ان سے مذاکرات نہیں کریں گے پہلے ہمارا چھینہ ہوا مینڈڈ واپس کیا جائے اب ڈیڈ لوگ کی صورتحال ہے ملک کو مشکلات سے نکالنا تو ہے آپ کو لگتا ہے تحریک انصاف جو ہے سیاسی موف اس وقت جو کر رہی ہے وہ ان کے حق میں بہتر ہے اور ملک کے لیے خاص طور پر وہ بہتر ہے آپ بالکل دیکھیں ایک بات بڑی کلیر ہے کوئی کیوں کرے گا اتنا اس کا مینڈیٹ اس برے طریقے سے چھینہ جائے اور پھر بھی وہ بیٹھے کیوں بیٹھے سمجھ نہیں آتی اصل بات یہ ہے کہ گیم کو بائیڈن کے اترنے تک لے جانا ہے بس چپ کر کے اندر کی بات جیسے کہتے ہیں سمجھیں اصل کہانی بائیڈن کے اترنے تک اس کہانی کو کھینچ کے لے کے جانا ہے اگلی انتظامیاں سے نئے سیروں سے نئی اہدو پیما اور نئی باتیں بہت سمپل لیتا ہے اچھا اچھا عسیمہ صاحب پچھلے دنوں ایک development ہوئی تھی خیبر پختونکہ کے جو وزیرعالہ ہیں علی امیر گنڈاپور انہوں نے ایس آئی ایف سی کے اجلاس میں شرکت کی تھی جہاں آرمی چیپ بھی شریک ہوئے تھے آرمی چیپ سے ان کی کوئی ملاقات تو دو بدو نہیں ہو سکی لیکن ایک محل بن گیا تھا اس کے بعد انہوں نے وفاقی مزدرہ کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس بھی کی جیسے موسیٰ نقی صاحب تھے اور عویس لگاری تھے وزیر تاونائی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات لگ رہے تھے کہ بڑے قریب آ چکے ہیں اب آپ کو لگتا ہے کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ علی امیر گنڈاپور جو ہیں وہ establishment کے ساتھ یا dialogue کے حوالے سے کوئی اہم کردار نہ کر سکتے ہیں آپ کا علم کیا کہتا ہے ایسا ہو سکتا ہے دیکھیں dialogue تو ابزاری بات ہے جو front پہ بندہ اس ہی نہیں کرنا ہے جو اس time موجود ہے جو اس position پہ ہے لیکن اصل آپ یہ کہیں کہ اگر کوئی لچکدار گفتگو ان سے expect کر دے تو ایسا کچھ نہیں ہوگا وہ بھی آگے اے کا اے سے مقابلہ کوئی ایسی ٹلنے ٹلانے والی بات نہیں ہے جو کہہ دیا اس نے بھی کہہ دیئے تو انہوں نے بھی کہہ دیئے اس لئے ان کے دنیا میں کوئی اور ہی بندہ ہونا چاہیے دو اے کو نا بٹھائیں کٹھا جائے اور ڈبل اے تو بالکل بھی واپس نہیں ہو سکتا تو اس لئے ایسی کوئی آپ لوگ ان کو میڈیوکر نہ سمجھیں یا ایسا میڈییٹر کا رول نہیں مل سکتا ہے یہ اس قابل نہیں ہے اچھا تو آپ آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ پاکستان کے ستارے جو ہیں کیونکہ آپ ستاروں کے پر آپ کا کافی knowledge ہے آپ astrologer ہیں آپ کا علم ہی وہی ہے تو پاکستان کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں جو حالات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ عوام پہلے اس طرح کی باتیں بھی ہوئیں کہ عوام سڑکوں پر آ سکتی ہے گرمی ختم ہونے سے پہلے حکومت جا سکتی ہے خان صاحب جیل سے باہر آ سکتے ہیں بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے قیاس آرائیاں ہیں لیکن اب جو انیس سکتر والے حالات تو واقعہ پیدا کرنی کوشش کی جا رہی ہے آپ کا علم کیا کہتا ہے پاکستان کے ستارے کیا کہتے ہیں کہ کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی مزحیب اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے دیکھیں موسم چانسز تو اس طرح کے بنے ہوئے ہیں لیکن یہ جو تین جون ہے نا اس کے بعد کوئی چیزوں میں شدت میں کمی آنی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اب ایسے ہوگا کہ جیسے وہ دکھانے کے لیے نہیں جیسے یوں زون کر کے جا رہے تھا آخر نے ہوں ٹرگ مالی ہے تو یہ ایسا کچھ ہے جو دکھانے کا کچھ ہے اور ہونے کو کچھ ہے مطلب دکھائے ایسی جا رہا ہے کہ بس بھئی ہم نے تو آپ کا حکم مانا دیکھ لیں بلکل منوان لیکن ساتھ ساتھ اس کو فائدہ بھی دیتے گئے اور آپ کا یاد ہے کہ میں جب لیکن میں آپ کے ویورز کو یاد کرا دوں جس میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ ایسا لگتا ہے پلان جیسے یا گوڑوں نے بنایا ہے یا یہ سارے گوڑوں کو دکھایا جا رہا ہے کیونکہ نہ کوئی پاکستانی اس طرح کا پلان کر سکتا ہے نہ پاکستانی ایسا حرکت کر سکتا ہے اس کو پتا ہے کہ کسی کو خراب کرنا ہو تو کیسے کرنا ہے اس کو پتا ہے کہ کسی کو برباد کرنا ہو پاکستان میں تو کیسے کرنا ہے یوں نہیں ہوتا یار کہ پیچھے سولہ جماعتیں اللہ معاف کرے مقابلے میں پاگل بنی بیٹھی ہوں اور ایک زیادہ بنام کھانے والا جو اندر اکیلہ اور پوری سیاستی لپیٹ جائے پوری پاپاورزی اپنی ہاتھ میں لے لے ایک سو سی سیٹیں لے جائے چھیننی پڑیں اس نظر ہرکتیں کرنی پڑیں جو وزیراعظم تین بار کا کینیڈیٹ ہے وہ بیٹی کے ساتھ موں چھپاتا پھر ہے وہ سرنبان کے دوبارہ اپنی پارٹی کا ایکسائٹیڈ ہو رہا ہو لو آپ سیٹویشن سے دیکھیں تو یہ ایسا نہیں ہے یہ مجھے جو بار بار بہت پہلے بھی کبھی کہتا ہوتا تھا لگتا تھا یہ اسی طرح کا کچھ ہے کہ یا گوڑوں کو دکھانے کے لیے بے وکوف بنانے کے لیے یا جو ہے یہ گوڑوں ہی کا بنا رہا تینک ٹینکس کا کوئی پلان ہے پاکستانی اتنا بے وکوف نہیں ہو سکتا اس طریقے سے نہیں ہو سکتا اسی لیے نون لیگ چیخ اٹھی ہے کہ سہولت کاری جا رہی ہے ابھی بھی سہولت کاری ہو رہی ہے ورنہ ایک بار بتائیں حکومت ان کی ہو آج تک یہ بھی کبھی ہو ہے کہ بھئی حکومت بھی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں سہولت کاری اس کی ہو رہی ہے اب وہ بھی اتنے تو پاگل خانوں سے نہیں آئے نا یہ اچھے بھلے سمجھدار لوگ ہیں یہ زندگیاں گزاری ہیں سیاست میں اب جعویر لطیف صاحب اگر کہہ رہے ہیں رانہ سناؤلہ کی ٹون چیک کریں اب چیک تو کریں آپ لوگ غور نہیں کر رہے ہیں ورنہ حکومت صوبہ ان کے پاس وفاق ان کے پاس کہہ رہے ہیں عمران خان کی سہولت کاری ہو رہی ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اچھا سامان صاحب آپ نے ایک بڑی بات کی ہے کہ تین جون آنے دیں تین جون کو بہت کچھ آپ کو تبدیلی نظر آئے گی عوام جو ہے ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ زیادہ تر ہمارے جو ویور ہیں وہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بڑے کانشس ہیں خان صاحب کی بیل ہونے کے حوالے سے خان صاحب جیل سے کب باہر آئیں گے اس حوالے سے زیادہ زیادہ جاننا چاہتے ہیں تین جون تک تو خان صاحب باہر آتے نظر نہیں آ رہے بلکہ ہو سکتا ہے عید تک بھی باہر نہ آئیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اگلا جو کیس ہے عدت میں نکاح کا کیس جو ہے وہ اس کی اب ہیرنگ کب ہوتی ہے اب وہ کب لگتا ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے کیونکہ رہو فصل صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اب فیلحال خان صاحب باہر آتے نظر نہیں آ رہے رہو فصل بے شک زمینی حقائق جانتے ہیں آپ تو عثمانی حقائق بھی جانتے ہیں ہم آپ سے پوچھ رہے کہ اب لگتا ایسا ہے کہ خان صاحب کے خلاف مزید کیسز بنائی جا رہے ہیں خان صاحب کو مزید مشکلات جو ہیں اب لگ یہ رہا ہے کہ مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب عوامی رد مل دیکھنا پڑے گا ہو سکتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ اگر مشکلات مزید ڈالی گئی تو عوام کا اگر رسپونس آ جائے خطرناک قسم کا تو حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں آپ کو کا لگتا ہے کیس کس کے پاس جائے گا جج کے پاس جائے گا ججز نے تو رخ اپنا بتا دیا کیا کر لیں گے ایسی ٹائم گیننگ ٹیکٹس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے فضول حرکتیں بلکہ کہنے والے تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان رڈی اللہ میں ہے ہی نہیں بنی گر اللہ میں اور بتائیں اگر ان لوگوں نے ایسی باتوں سے خوش ہونا ہے پی ٹائی والوں نے تو بھائی یہ جو ری لوکیشن کا جو ٹائم کہا تھا اس میں لوگوں نے بتایا گاڑی میں بٹھایا بٹھا کے واپس اتارا کسی نے کہا نہیں جی پہنچ گئے یہ بھی باتیں ہیں بزرگ روحانی کہہ رہے ہیں ہمارے موقعات ہمیں آ کے بتا رہے ہیں بابا مجھے کہہ رہا اس نے کہا جی میرے موقع آپ جا کے ویک کیا ہے اور بتائیں خوش ہو جائیں عمران خان بنی گلہ میں بنی گلہ کے لوگوں سے پوچھے وہ کہتے ہیں سیکیورٹی ہائی لرٹ ہو گئی ہے نہیں کسی کو آ رہا تو کل سارے بنی گلہ بز جائیں جا کے چیک کہا رہا ہے کمرے کریں نا جتنے ان کے پی ٹائی کے جتنے بھی ہیں جائیں پھر بنی گلہ کے اندر سارے آج ہیں بنی گلہ میں دی کہ بابے کا بھی جھوٹ سچ ہو جائے گا ان کا بھی ایڈوینچر ہو جائے گا انجوائے کرنا ہے نا اس بات کو کوئی نہیں اس وقت تو اس کے اندر آپ کے دیکھیں ویورز جو آپ کے اچھی جو برینز ہیں جو اسٹرانوجی کے قائدوں کو سمجھتے ہیں ان کو تو سمجھ آ رہی ہے کہ تین جون کا جیوپیٹر کا رائز ہونا حالات کو بہتری کی طرف لے کے جانے کا ایک خوشائن وہ سگنل ہوگا لیکن جو آپ کے مرشاللہ جو نئے نئے اسٹرانوجی کے ویورز ہیں ان کے لیے یہ سمجھنا بہت مشکل ہے انہوں نے یہ سمجھنا ہے کہ تین جون کے جو آپ تین جون تین جون کہہ رہے تھے اس دن یا عمران خان نے رہا ہونا ہے یا پاکستان نے آزاد ہونا ہے یا کوئی بہت بڑا ایکسپیکٹیشنز ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں وہ آپ سے بڑی ہائی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ اسامہ صاحب شاید تو بہت بڑی خبر دینے والے ہیں ہاں نہیں نہیں یہ تو اس قوم کا ایٹیچیوڈ ایسا ہی رہا ہے ہمیشہ خود کچھ بمبار بھی کہا کرتے تھے کہ جی مسالہ تھوڑا سا کام رکھا گروہ ہم جنت سے بھی آگے چلے جاتے ہیں تو یہ تو ان کی ایکسپیکٹیشنز تو ماشاءاللہ جنت سے بھی آگے کی ہیں کہ اس سے بھی اوپر کوئی ہو جنت الفردوس سے آگے تو ہم وہاں جائیں گے بے شک کریں کرائیں ایسا ہی بے شک پانی ہمیں پانی تک صاف نہ ملے دودھ کی تو بات ہی چھوڑے اب تو فلٹر والا جو پانی بھیجے وہ بھی پتہ نہیں صاف ہو کے نہ ہو لیکن جنت میں یہ پہلے پہنچیں گے اور مرنا بھی نہیں چاہتے کیسی بات ہے جنت میں بھی جانا ہے مرنا بھی نہیں ہے اگر اتنے ہی شوق چلے ان لوگوں کو مطلب اتنے ہی بہت ہے آئے نا کل پروگرام کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں آجیں سارے لائف ایک 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 ہی جملہ ہوگا وہ میں ادا کروں گا میرے پیچھے یہ سب ادا کرنے سارا پتہ چل جائے گا کتنا جنت میں جانے کا شوق ہے دیکھیں جنت میں جانے کا شوق صرف کافی نہیں ہے اس شوق کے لیے جان بھی آپ کو ہتہلی پر رکھنی رہا ہے خدا میں حق بات کہنے کا جذبہ بھی ضروری ہے تو اس لیے عموماً آپ کو بات کرتے ہیں عموماں میسیج آیا تو عموماں کہتی بیٹا خیال کیا کرو میں کہتا ہموماں نیت نیک ہے کبھی کسی کے لیے غلط نہیں کہا تولنے بات کو جس کو بھی کہی ہے پوری تول کے ہی دیئے دس سال کو کہیں لے جائے کہیں کسی اور ڈیریکشن میں لے جائے بات وہیں کی وہیں ہوگی تو پھر کیا مسئلہ ہے فکر تو ان کو ہوتی ہے جنہوں نے کسی خاص اس کے لیے کرنا جیسے کہتے ہیں ایجنڈے تو ہمارا تو کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کا کانسلر بھی واقف نہیں ہے بلکل صحیح بات ہے اسامہ صاحب ہمارا تو ایک ہی ایجنڈا ہے کہ خدا کرے پاکستان ترقی کرے یہاں پر ہر عام آدمی جتنے بھی لوگ ہیں وہاں میں ان کو دو وقت کی روٹی عزت سے رہائش سستی بجلی پانی گیس ایک اور صاف سترہ محل ملے ہمارے تو یہی ایجنڈا ہے بلکل ٹھیک اسامہ صاحب بلکل ہم آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں آخر میں بس ہمارے دیکھنے والوں کو جو ہماری عوام ہے اس کو بس تھوڑا سا ان کے بارے بتا دیں کیونکہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے بارے بھی پوچھ لے کریں اسامہ صاحب سے کہ ہماری زندگیوں و آسانیاں کب آئیں گی ہم ایک ایک نام تو نہیں لے سکتے ہیں یہاں پر صبح و شام چمچ چمچ لیں اس ہی کام چلانا پڑے گا گرمی کام لگنے لگے گی بجلی کے بل کم ہو جائیں گے حقیقت میں صرف علائی چی کا چمچ صبح و چمچ شام بلکل نہیں ہی زیادہ تو پھر ارکے کاسنی کی بوتلیں لے لیں گھر میں شروط و البردنی سادہ بس پکڑ کے ارک پیتے رہیں انشاءاللہ بجلی کے بل کم ہو جائیں گے آدھے سے زیادہ کام نہ ہوئے تو مجھے کہنا آپ سے برداشت کرنے والے بنے گرمی ہم ختم کر دیتے ہیں جس نے آپ تنگ کرنا ہے آپ کو جس کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسی چلانے پھر اس بل سے پریشان ہونے اتنا جو وابڈا پہ بوش ڈالنا ہے ایک الائچی کی چمچ اور اے کر کے کاسنی کا وہ بہترین یہ گرمیاں گزریں گی اس سے زیادہ جو اگر آپ کو کچھ چاہیے نا ویسے ابھی تک ہمارے مو نہیں ہیں کیونکہ ہم تو دعاوں سے ساری زندگی گزار لی ہے ہم نے دعایں کر کر کے بہترین ہر قسم کا فرقہ آویلبل ہے ادھر بہترین کر کے ایک سے ایک بڑھ کے اور ایک سے ایک جیسے کہتے ہیں مجاہد اور اس کے باوجود بھی ہمارا کشمیر ابھی تک جو ازاد نہیں ہوا بلکہ اس دفعہ الیکشن کے بعد موٹی نے پورا ڈکار لینا ہے اس کو اور اس کے لیے وینچر بھی کرے گا اصل بات پہ آئیں جسموں کو یہ تنہ سانی سے نکال لیں اتنے مرنے کھپنے کی ضرورت نہیں ہے مفلسی سے پناہ کا حکم ہے جسموں کو صاف رکھیں خوشبویں لگائیں آدھا ایمان کہا گیا صفائی کو آدھے کا مطلب پتہ ہے آدھے میں سارے انبیاء پہ ایمان کتابیں آسمانی کتابیں آخرت عقیدہ آخرت توحید رسالت حج روزہ زکاة سب آدھا آدھا جو ہے صفائی ہے بچ یہ جتنی غربت کے رونے دھونے ہیں نا یہ پہلے اپنے اندر کی سٹنگ تو ختم کریں جیسے مرضی تضاب سے نہ ہنا پڑتا ہے تو ایک دفعہ نہ ہا لیں گلاب کے عقوں میں رکھیں خوشبو مسلمان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز تھی ہماری سب سے زیادہ اس پہ ہونی چاہیے تھی انڈسٹری مسلمانوں کی لیکن انفورچونیٹلی اور عربی جو اتنے مزے کلتے پھیلتے ہیں نا کبھی ان کے قریب تو جا کے دیکھیں خوشبو یہاں سے لہریں نکل رہی ہوتی ہیں دبائی اور سعودیہ کیونکہ وہ عربی زبان جانتے تھے ان کو پتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کے علاوہ اس دنیا میں کچھ پسانتا تھا تو خوشبو تو اس وجہ سے ان کے حالات کی نہیں اب تیاری کی ضرورت ہے آج ایک بڑا نکتہ آیا میں بڑا اس پہ حیران گا اور میں خود بھی چونگ گیا ہوں آپ کو پتا ہے ایک شخص کا میسیج ہے میں واقعی ہل گیا کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا انہوں نے کہا غزوہ ہند غزوہ ہند تو آپ کہتے رہتے ہیں ہوگی اب ہوگی کب ہوگی کہتے غزوہ کہتے کس کو ہیں بس یہ کہنا تھا تو میں تو حقا بکا رہ گیا I don't know کہ آپ کو پتا ہے کہ غزوہ کس کو کہتے ہیں غزوہ جنگ کو کہتے ہیں غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کری خود شرکت کری انہوں نے بلکل سریعہ کہتے ہیں عام جنگ کوئی بھی جنگ یا سریعہ کا ٹرم یوز ہوتی ہے جو جس میں شرکت نہیں کی اب سمجھے غزوہ ہیں ان کو اب سمجھے غزوہ ہیں ان کو تو اس لیے یہ اگر یہاں ہونی ہے نا تو اس جیسے کرشماتی جیسے کہتے ہیں نا کہ امت بھی چاہیے تو امت اتنی ہرڈ حرامی سے نکلے اور جسموں کو ایکٹیو کریں تھوڑے سے روزوں کی پریکٹس کریں پلس اپنی یہ غربتیں تو ختم کریں مطلب آپ کا خدا سارے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے نبی کے پاس آپ لوگ بھوک مارنے ٹھیک ہے تو کچھ گرے بانوں میں تو جھنگیں آخر کہیں نہ کہیں تو رولہ ہے اس پہ علیہ دا سے کسی در پھر پروگرام کریں گے بے شکل بالکل ٹھیک ہے اسامہ صاحب بلکل اس پہ ایک الیک سے وی لاغ بلکل کریں گے اور بنتا بھی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے ناظرین یہاں ہمارے وی لاغ کا وقت ختم ہوں موجر محمد اسامہ علی صاحب کو دیں اجازت آخر امارہ وہی پیغام ہے مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں خدا حافظ